اسلام علیکم ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس کا موڈیول نومر ٹوٹی سیکس اس کے اندر ہم دیکھیں گے ایکسیس نوٹیشن کیا ہوتی ہے دو تین طرح کیا ہم ڈیفرنٹ ایکسیس نوٹیشنز دیکھیں گے ایکسیس آپ کو پتہ ہے زیادتی کو کہتے ہیں مطلب ایک چیز جو زیادہ ہو جس کے اندر لیکن ہم اس کو شو کم کہیں سو ایکسیس نوٹیشن کی اندر کیا ہوتا ہے نمبر اف بیٹس ہوتا ہیں تو لی بیرزنٹ کھول یو تو ہم کیا کعتیں گے رائی ٹاؤن آل بیٹ پیٹرنز آف دس ایم نمیجھ دس ایام نیانت مطلب چار پانچ آٹھ آپ Beach نمیجھ کرتی ہیں اور اس کو سارے پاسیبل بت پیٹرینز ہیں اپ لیکہ لیکہ تو جو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ جو فرسٹ بٹ پیٹرن ہوگا وہ زیرو ہوگا ون ہوگا اس کے ساتھ جو ہوگا باقی زیروز ہوں گے تھری بٹ میں فور بٹ میں تو یا فائیو بٹ کے اندر تو اس کو ہم ایکسیس نوٹیشن کہتے ہیں مطلب یہاں سے ہم سٹارٹ ٹھیں گے لیکن وہ ریپریزنٹ زیرو کو کر رہا ہوگا ون ڈبل زیرو یہ بھی زیرو کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے ڈبل زیرو یا ون ڈیٹرہ زیرو یہ سارے زیرو کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں چیک ہے اس کو ہم ایکسیس نوٹیشن کہتے ہیں اور وہاں سے ہم زیرو کا سٹارٹ لیتے ہیں تو فالوینگ ویلیوز ریپریزنٹ پوزیٹیو اور پریسیڈنگ ویلیو ریپریزنٹ نیگٹیو نمبر جس کا کیا مطلب ہے جو زیرو ہوگا جس کو ہم زیرو کہیں گے فالوینگ مطلب اس سے اوپر والی پریسیڈنگ مطلب اس سے نیچے والی تو اس سے اوپر والے سارے پوزیٹیو نمبرز ہوں گے اور اس سے نیچے والے سارے نیگٹیو نمبرز ہوں گے فر ایکزامپل کہ اگر میں آپ کو یہ نوٹ پیڈ میں دکھاؤں تو میں نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ میرے پاس زیرو ہے میں اس کا ذرا سائز پڑھا دیتا ہوں تو اس سے اوپر میں جاؤں گا تو وان ٹو ٹھری اس طرح سے فور چلتا جائے گا اور میکسیمام آپ فور بیٹ پیٹرنز کے اندر سیون تک جاتے ہیں ٹھیک ہے سیکس اینڈ سیون اور اس سے نیچے جب آپ آتے ہیں مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور مائنس فائیو میں مائنس سیکس مائنس سوے سų میاری ڈ مائنس کی مائنس ایٹ تو زیرو تو سیون تو خیش ایک لیکن اس کے بعد الی حتی ایٹ ایٹ کو ریپریزنٹ کرتا جو نائن ہیں کے بعد سیون تو جسے اس کے بعد ٹین ہے وہ مائنس سکس کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو الیون ہے وہ مائنس فائیف ٹویلو جو ہے وہ مائنس تھرٹین فورٹین ففٹین اس طرح سے یہ نیگٹیو نمبرز کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو ہم ٹاپک کی طرف تھوڑا سا واپس آتے ہیں تو اس طرح سے مطلب وہ جو زیرو آپ جب ڈیفائن کر دیں گے اسے اوپر جتنے نمبر ہوں گے وہ پوزٹیو اور پرسیڈنگ مطلب اسے نیچے والے سارے نیگٹیو ایچ ویلیو ان اقسیک ناوٹیشنن ا raped effect ناوٹیشن میں جو ویلیو ا اصل میںOpen کیا ہے�� کی جو ارسل باندری ہوگی اس سے اتنا اکس A a 지나 suriba رائع بات کریں گے تو جو بھی بائنڈری لکھی ہوگی وہ ارج grec naturally سے چار زیادہ ہوگی اگر آپ ایکس ایٹھ کی بات کریں گے تو وہ us کی اوریجنل ویلیوں سے جو ہے وہ ایک ڈجٹز زیادہ اہٹ زیادہ ہوگا مصلا ہوران 011 جو ہے اگر آپ بائنری میں اس کی بات کریں تو یہ بنتا ہے 11 بائنری میں ہم اس کی بات کریں 1011 کی تو یہ کیا بنتا ہے 11 لیکن ایکس ایٹ کے اندر ہم اس کو 3 کنسیڈر کریں گے کہ یہ جو 1011 ہے یہ کیا ہے 3 ہے ٹھیک ہے بائنری کے اندر اور دوسرا ایکس ایسٹین ہے تو وہ ون ٹیٹرہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا اور جو ایکس ایس فور ہے وہ ون ڈبل زیرو سے سٹارٹ ہوگا اب یہ فور بیٹ ہے اور اس کو ایکس ایسٹ ہم کہتے ہیں تو جو زیرو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی سیکمس میں آپ نے اینڈ بیٹ چار بیٹ زیرو لکھا اس سے اوپر آپ نے یہ پیٹرنز بنائے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ جو ایٹ بیٹ پیٹرن ہے فور بیٹس کے ساتھ یہ میں آپ کو ایک دفعہ سی کہا دیتا ہوں جس طرح سے اس نے کیا ہے یہ بیچ میں میں تھوڑا سا اس کو ون 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 ایکول پھر پہلا ون سب کے سٹارٹ میں آئے گا یہ چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ ونس جب یہ الٹی کاؤنٹنگ ہم لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آٹھ ون پھر اس کے نیچے جو ہے وہ آٹھ زیروز تین چار پانچ چھ سات اور یہ آٹھ زیروز آٹھ ون آٹھ زیرو پھر اس کے بعد چار ون یہ ایک ون دوسرا ون اور چار زیروز ٹھیک ہے آپ نے آخری آخری بیٹ میں نے پہلے لکھا ہوا ہے یہ ایکول سے پہلے آپ اس کو کنسیڈر کریں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ادھر نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے چار ونز آگئی ہے دیکھیں سیکنس میں یہ میرے پاس چار ونز ہیں یہ ایک ون اس کے نیچے یہ دوسرا ون پھر تیسرا چار ون ایک سیکنس میں آگئے پھر چار زیروز اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے نیچے پھر اس طرح سے چار ون اور پھر چار زیروز پھر اس کے بعد سٹارٹ میں آنا ہے پھر ٹو ونز ٹو زیرو تو ایک ون یہ اوپر لکھا گیا اس کے نیچے یہ دوسرا ون پھر اس کے بعد ٹو زیرو ٹھیک ہے پھر ٹو ون اور پھر اس کے نیچے دو بار زیرو پھر دو بار ون یہ دیکھیں تھرڈ بٹ ہم سب میں لکھ رہے ہیں اور پھر دو بار تھرڈ بٹ جو ہے وہ زیرو بنے گا پھر ون اور پھر دو بار دو ون اور پھر اس کے بعد یہ دو زیرو پھر اوپر آئے اور ایک ون ایک زیرو پہلا ون آ گیا چوتھے بٹ پہ پھر آگے یہ زیرو بان گیا پھر چوتھا بٹ ایک ون بنا ایک زیرو بنا پھر ایک ون بنا ایک زیرو بنا ایک ون بنا اور ایک زیرو بنا ایک ون پھر ایک زیرو ایک ون ایک زیرو ایک ون اور ایک زیرو یہ ایک ون اور یہ ایک زیرو ٹھیک ہے یہ ریپریزنٹیشن میں نے یہاں پہ بنا لیا بلکل وہی والی جو ہم نے اس ٹیول کے اندر ہے یہ صرف اس لیے میں بنا کے دکھا رہا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ جو کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان بچوں کو یہ چیز سمجھ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو کیسے رہا ہے اگر آپ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب ڈاٹ کام اوپن کیجئے اور حسین ساجد سرچ کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور اس کے علاوہ آپ فیس بک پیج سیم یوزر نیم حسین ساجد افیشل کے ساتھ ہے اس کو لازمی لائک کیجئے اور اس کے علاوہ سیم یوزر نیم کے ساتھ انسٹرگرام پیج ہے اس کو بھی فالو کیجئے سو گوئنگ ویک ٹوورڈز ار ٹاپک تو یہ اس طرح سے آپ یہ بیٹ پیٹرنز کو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے یہاں پہ بنایا ہے یہ بلکل وہی والا بیٹ پیٹرن ہے جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھایا ہے ٹھیک ہے یہ ایٹ والا تو میں نے بھی یہی بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ میں اگر ہم جائیں تو یہ جو ٹیٹرا ون ہے وہ سیون کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹرپل ون زیرو سکس کو ون ون زیرو فائیو کو بلکل اس طرح سے میں نے پیٹرن بنا دیا ہے یہ آپ نارمل ہی لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایٹ بٹ اب ٹیٹرا ون جو ہے اس کو اگر آپ بائنڈری کنورجن کریں جو شروع والے لیکچرز میں موڈیولز میں آپ نے پڑھی ہے تو آپ ون 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ فیفٹین ہوتا ہے تو ایکسس ایٹ بتایا آپ کو ابھی پیچھلی سلائیڈ میں کہ جتنا اس کے ایکچوال ویلیو بنتی ہے اس سے آٹھ کم ہوگا اس کو ایکسس ایٹ کی ریپریزنٹیشن کہیں گے کہ ہم نے کہیں پہ سیون کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو ہم فیفٹین لکھیں گے بائنڈری اور وہ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہوگا سیون ڈaped اگر یہ میں بات کر رہا ہوں ڈیروںون ون تہ یہ بسیگلی بنتا ڈبل ڈیروں ڈبل 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 ڈیروں جو ہمارے پاس ہے یہ بسیگلی ریپریزنٹ کرتا ہے ڈری کو تخصصص ری میں سے ایٹ مائنس کریں تو یہ دیکھے ڈیرے 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 مائنس کیا تو Sw channel 1015 کو ریپریزنٹ کرتا ہے فائیو مائنس کے پیوی گھرکتا ہے تو ایٹھ مائنس ای ٹے زیرو وان ڈبل ڈیرو ون نائن کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس میں سے ایٹ مائنس کیا تو ون ون زیرو ون زیرو ٹین کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ٹین مائنس ایٹ ٹو اسی طرح سے یہ ساری آپ کی کنورجن ہوئی ہے اگر آپ فور بیٹ کے اندر جاتے ہیں فور ایکسس فور کا مطلب ہے ثری بیٹ ہوتے ہیں ایک تو یہ تو ایکسس فور کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی اس کی ایکچول بائنری ویلیو ڈیسیمل میں بائنری نمبر کی ویلیو بنتی ہے اس سے فور کم یعنی ٹرپل ون تو سیون کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہاں پہ بھی ہم نے ابھی دیکھا کہ یہ ٹرپل ون جو ہے یہ سیون کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ایٹ مائنس کریں اس میں تو مائنس ون آتا ہے تو ٹرپل ون سیون کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہم یہاں پہ ایکسس فور کے اندر اس میں سے فور مائنس کریں گے تو وہ تھری کو ریپریزنٹ کرے گا ون ون زیرو جو ہے یہ سیون کو سکس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس میں سے فور مائنس کریں تو ٹو آتا ہے ون زیرو ون فائیو کو ریپریزنٹ کرتا ہے فائیو مائنس فور ون آتا ہے ون ڈبل زیرو فور کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس میں سے فور مائنس کریں تو زیرو آتا ہے زیرو ون ون جو ہے یہ تری کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس میں سے فور مائنس کیا تو مائنس ون آیا ون زیرو جو ہے یہ ٹو کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ٹو مائنس فور کیا تو مائنس ٹو آیا one johu as Catcherou جاتا تو، منسے چار، k IKEA تو مائنس اس آب، تو brigade رن 반�ان mafles ۶ مائنس ۶ آبتا ہے تو اس طرح سی ایکسس متیشن کام کرتی ہے یا ہاں پھی یہ اکٹھا لکھ دیا یہی جو اند Jan十 ۳ ۱ ۳ ۳ tres ۳ minus ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ mess结ót کا ہوتا ہے آپ اس کو three کہتے ہیں یہ مائنس 6 میکس کو کرتا ہے مائنس ۳ ۳ ۳ mittans کرتے ہیں کیونکہ اس میں سے ہم فور کو مائنس کرنے ہر ویلیوز میں سے اور آپ کو بڑی اچھے سے یہ سمجھ آیا کچھ بھی اس میں ڈاؤٹ ہے جیسے یہ دیکھنے ٹو ہے تو ٹو مائنس فور ایکسیس فور میں ہم اس کو ایکسیس فور کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے جو بھی بائنری لکھی ہے اس کا ڈیسیمل جو ایکچول بنتا ہے ایکسیس فور ہے تو اس میں سے فور مائنس کر دیں ایکسیس ایٹ ہے تو ایٹ مائنس کر دیں تو وہ اس ایکسیس کے اندر اس کے ریپریزنٹیشن آ جائے گی آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر کلیر ہے سٹیل کوئی کنفیجن ہے تو یہ نمبر کیون ہے آپ اس میں مجھے ویٹس اپ کر سکتے ہیں حسین ساجد افیشل فیس بک پیج بھی ہے انسٹرگرام کا پیج بھی اور یوٹیوب چینل بھی ہے اس کو لازمی فالو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ